نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو یہ جو آجائیہ مسنونہ ہے نا صبح کوئی اٹھ کے یہ مانگو اور بیت الخلا جاؤ تو یہ مانگو اور مہا سے نکلو تو یہ مانگو مدرس میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود ہے اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو بندہ کسی بھی مشغلے میں مشغول ہوتا ہے لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرح اور یہ اللہ جللہ جلالہ تک پہنچنے کا بہترین آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے کسرت دعا تو اس لئے قرآن کریم نے دعائی سکھائی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں ان کے تعلیم تعلیم دیا ہے ان کو پڑھنا یہ اس لئے ہے تاکہ کس کس کا ذوق پیدا ہو دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے حضرت حکیم علمت مانا تھانوے قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کہ یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نجانے کتنی بارہ بار سنی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات بھوچنی ہے فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں ہے کیا سوال کر لے گا تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دی تو اپنی ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے تو جب بندہ اس بات کا اہدی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف آہے پوپڑو اس میں کم سکم پانت دس منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقیر ارتقاء رہے قربان جائیے نبی کریم سروے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں صلوہ یہی کہہ دو اللہمہ خر لی وختر لی اللہمہ خر لی وختر لی بس لمبے چوڑے استقارے کی بھی اگر کبھی اگر موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے تو اتنا کہہ دو اللہمہ خر لی وختر لی یاد اللہ آپ میرے لئے پسند کر دیجئے ان دو راستوں میں سے جو میرے سامنے ہیں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ خود بسند کر دیجئے اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ کروں تو وہی کروں کر کے دیکھو یہ کام روزانہ انسان کو کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے کوئی نہ کوئی کشمکش پیش پیش آتی ہے ابھی میں تقاضہ ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں سمجھے یا مطالعہ کروں کہہ دو اللہ مقصد لی وقتر لی پھر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی تو جب آدھی بن جاتا ہے بنجا دعا کرنے کا تو ہر لمحے اس کا تعلق اللہ جللہ علیہ وسلم سے قائم رہتے ہیں